اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بس آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں روٹین کچھ سیٹ ہو بھی گئی ہے اور کچھ نہیں بھی ہوئی ہے تو بس ابھی صبح کا ٹائم تھا تو یہاں میں اپنے ہزبن کا لانچ ریڈی کری تھی میں نے تھوڑا سا چکن جو تھا اس کو گریل کیا تھا ساتھ میں اس میں لیٹس کاٹ کے مکس کی تھی تو اس طرح سے چکن اور سیلڈ جو ہے وہ آفس میں لے جائیں گے ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی ناشتہ اور اس وقت یہاں پر تقریباً سبا چھے ہو رہے ہیں سبا کے تو میں ناشتے میں بنا رہی ہوں چیز آوملیٹ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں چائے تو چیز آوملیٹ آج کل شروع کیا ہوا ہم نے تو اس کے ساتھ پھر ہم لوگ کوئی بریڈ وغیرہ نہیں لیتے اور کھانے میں کافی زیادہ گیپ دے دیتے ہیں تو یہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کا ایک ہیوی سا بریکفاسٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں اور بھوک بھی پھر اتنی نہیں لگتی اور ہسپنڈ کے لیے بھی ٹائم گزارنا آسان ہو جاتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ انجوائی کر رہے تھے ہسپنڈ آفس چلے گئے تو پھر بچوں کے لنچ کی بیاری ہو رہی تھی اور یہاں میں اپنے بیٹے کا لنچ پیک جو ہے وہ بنا کر اس کا رکھ رہی ہوں تو بس اسی طرح صبح کی روٹین بسی بسی رہتی ہے اور اب وہ اپنے سکول کی تیاری کر رہا ہے اور اب تو موسم بھی بہت چینج ہونا شروع ہو گیا اس سے اس سے آج کا ویدن اب تھوڑا کلاوڈی سا ہے آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا برڈ جو تھا ایک بڑا پیارا سا یہ تھا اس کی نہ ڈیتھ ہو گئی اچھانک یہ گرہ اس کی ٹانگ ہی اڑ گئی اور اس کے بعد پھر بڑی کوشش کی ہم نے اس کو بچانے کی لیکن نہیں بچا سکے اور بس اب یہ جو دوسرا اس کا ساتھی ہے یہ اداس بیٹھا ہوا تھا یہ بیٹھی بھی تھی تو اب ہمیں بھی خود بڑی اداسی ہو رہی تھی کیونکہ ایک دن پہلے ہی میں نے اس کی بڑی مزے کی ایک پکچر بنائی تھی جس برڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ وہ اس ہٹ کے اندر چلا گیا تھا جس میں یہ اتنے دنوں سے نہیں جا رہے تھے تو بہت ہی پیاری میموریبل پکچر بنی ہے جو تھاب نیل پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو بچاری یہ اداس پیٹھی بھی ہے شور بھی بڑا مچا رہی تھی اور بڑا اس کو حفیل ہو رہا تھا ظاہر ہے یہ ہم جب لے کر آئی تھے تو دونوں سٹور میں بھی ایک ہی کیج کے اندر تھے تو یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک ساتھ تھے تو ان کی بانڈنگ بہت زیادہ تھی تو مجھے بھی بڑی فکر ہو رہی تھی کہ جلدی سے ہم ایک اور برڈ اس کے لئے لے ہیں تو نیچے آکے میں آج بنا رہی تھی میکس ویجیٹیبلز تو یہ فروزن پیکٹ میل جاتا ہے اور چکن کیوبز وغیرہ ڈلتی بڑے اچھے بن جاتی ہے تو روٹیاں وغیرہ پھر ریڈی کر دی تھی ساتھ میں شام کو میرے بیٹے کی ساکر کلاس تھی اور اس کے لئے ہم لوگ جو ہیں وہ ساکر کلب آگئے اور بارش ہو رہی تھی تو میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے تھے میں اور بیٹی جو تھی ہم لوگ گاڑی میں ہی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تھوڑا سا میں نے زوم کیا کہ کہیں سے مجھے میرا بیٹا نظر آ جائے لیکن مجھے بالکل بھی نظر نہیں آیا اور فائنلی ہم لوگ برڈ لے کے گھر آگئے اور برڈ جو ہے نا اس طرح سے ہم نے اس کو کیج میں ڈالا تھا اور جس طرح کا برڈ تھانا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی طرح کا ہم لے کر آئے تھے تاکہ یہ جو پرانی والی ہے نا یہ بھی خوش ہو جائے اور اس کو ایسے ہی لگے کہ وہ آ گیا ہے واپس تو بارحال ابھی تو یہ بڑے اجنبی اجنبی سے محسوس کر رہے تھے کیونکہ یہ اتنی رونک میں رہنے والی تھی اور جس کو ہم لے کر آئے تھے وہ ایک اکیلا ایک لوتا ہی کیج میں تھا تو رات کو تو یہ الگ الگ رہے صبح جب میں آئی ہوں دیکھنے کے لیے تو دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے ابھی نیا والا بڑا ادھر ادھر مو کر رہا تھا اور پرانی والی جو تھی وہ اس کو تھوڑا سا فرینڈلی بیہیف کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نا پھنے گوشت لیا تھا ایک دن پہلے تو میں نے اس کو بھی ڈی فروسٹ کر لیا تھا اور اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کچھ میری نیشنز بغیرہ کر کے نا فریز کرنا شروع کر دوں کیونکہ لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے ہزبنڈ کو لنچ میں بھی دینا ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ گریل کھائیں تو اگر میری نیشن پہلے سے ہوئی بھی ہو تو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہاں پہ شامی کباب بنانے کی تیاری کر رہی تھی کباب بننے ہوں تو آپ کو بڑی بے فکری ہوتی ہے مہمان گھر میں آ جائیں تو اچانک سے آپ فرائی کر لو ساتھ ساتھ میں نے نا فش لی بھی تھی والمٹ سے تو میں سوچ رہی تھی کہ آج یہ فلاونڈر فش جو ہے نا اس کے فلے بھی بنا لیتی ہوں تو بس ابھی یہاں پر کبابوں کا مسالہ میں نے جرہا دیا ہے اور فش کی یہ جو مسالہ ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح کی انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس دفعہ یوز کی ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں مسالہ یوز کرنے جا رہی تھی اور میرا جو تجربہ تھا وہ بڑا کامیاب رہا تھا ساتھ میں نے چکن بوائل کر لیا بوائل چکن ہوا ہوں تو آپ ارام سے پیکٹ بنا کے فریز کر دو تو صحیح رہتا ہے فش کے لیے میں نے یہ مسالہ تیار کیا ہے جس میں سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے تقریباً 3 ٹی سپون اس کے ساتھ ساتھ یہ دھنیا پاودر ہے جو میں نے لیا ہے جنجر غالق کا پیسٹ ہے تو یہ چیزیں فش کے لیے میں نے مسالہ بنا رہی ہوں چکن کے لیے جو میں نے چکن کو مارینیٹ کرنے اس کے لیے اس میں میں نے لیمن جیس، میونیز، دہی چکن تکا مسالہ، تندوری مسالہ یہ سب کچھ اٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں چھوڑی ہو چکا ہے اور اس کے لیوک آپ دیکھ لیجئے اب باری ہے فش مارینیشن کی یہ میرے پاس تھوڑا سا تکہ مسالہ بچ گیا تھا تو میں نے اس میں فش تھوڑی دیر کیلئے رکھتی تاکہ تھوڑا فلیور آجائے اور اب یہ تمام جو سپائسز ہیں یہ میں اس میں کر کے ایڈ کروں گی اس طرح سے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ جنجر غالق پیسٹ ہے یہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں لیمن جوس ایڈ کر دوں گی اس پر باری ہے یہ لیمن جوس ایڈ کرنے کی تو یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں اب اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تمام جو مسالے ہیں یہ اس میں تو یہ مارا مسالہ جوہے بڑے لیوکیا ہے ساتھ ہی میرے آئل جوہے نا یہ کرنے رکھتی ہے اس میں بنا لوں گا تو یہاں دیکھئے تھیں ہماری بڑی مزدار قسم کی ریسپی کے ساتھ یہ فش جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ مزے کی تھی اور مجھے بڑا فسوس ہو رہا تھا یہ ایک پیکٹ میں نہیں یوز کیا تھا لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک پیکٹ کم پڑ گیا کیونکہ ساتھ میں ہم نے اور کچھ نہیں بنایا تھا میری بیٹی نے جلی جلی سے اوپریڈی کر دیا اور ساتھ میں نے چائے جو تھی نا وہ ہلکی آنچ پہ چولے پہ چڑھا دی تھی ہزبند آئے ہیں سب کو کھانا چانا دیا بچے آئے ہیں سکول سے اور اس کے بعد پھر بس اب چائے پینے کی تیاری ہو رہی تھی اور بعد میں نا پھر میں نے یہ جو چنے ہیں نیکسٹے کے لیے تو وہ میں نے بنانے شروع کرنے تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی چنے ہیں اور ان کا نا میں نے کین والے چنوں کے ساتھ یخنی جو اس کی ہوتی ہے وہ اٹ کر دی ہے اور یہ جو چکن بوائل کیا ہے نا اس کا یہ جو یخنی تیار ہوئی ہے اس کو میں ویسٹ نہیں کروں گی میں اس کو فریز کر لیتی ہوں اور پھر کبھی دال سبزی میں چنوں میں ڈال لیتی ہوں تو بارحل میں نے سوچا کہ ابھی ہی میں اس کو فریش فریش یوز کر لیتی ہوں اور یہ جو بوائل کیا وہ چکن اس کو میں شریڈ کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پہ میں نا ساتھ میں ہری مرچوں کی پیسٹ بنا رہی تھی جنجر اور گھارلک کے ساتھ اور وہ پیسٹ بنا کے میں اٹ کر دی ہے ساتھ میں تھوڑے سے ثابت مرچے جو ہیں وہ منس میں ڈال دی ہیں ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں چونوں میں ایک الگ سا فلیور آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے کالی مرچ کا پاودر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑی سی لال مرچ ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے پھر زیرہ پاودر اور اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا پاودر اور نمک ایڈ کر دیں اپنی مرضی کے مطابق کیونکہ یہ اخنی میں آلوڑی نمک ملا ہوا تھا تو اس لئے میں نے نمک ذرا اتیاد سے ڈالا ہے تو بس یہ تمام چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اور اب اس کے بعد پھر میں اس میں تھوڑی سی ثابت کالی مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو بس اب اچھی طرح مکس کر کے چولے پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور چنے جو ہیں وہ آپ کو پتہ کین والے تو گلے پہ ملتے ہیں اس لئے ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا اور یہ کہ اتنا تیار کر لینا ہے کہ تھوڑا سا یہ گھاڑا ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں تھوڑی سی کون فلور کی جو پیسٹ ہے وہ بنا کے ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے تھوڑی سی تھکنس آ جاتی ہے لیکن آئل کا استعمال اس میں کھلا کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ یہ جو بوائل چکن ہے اس کو میں شریڈ کرنے جا رہی ہوں تو یہ چوپر بھی بڑا اچھا جلی جلی شریڈ ہو جاتا ہے پہلے نا ایک وقت میں ہم لوگ ہاتھوں سے اس کے ریشے کرتے تھے جس میں بہت ٹائم لگتا تھا تو اب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں ٹائم جو ہے وہ کام ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں اور گھر کے کام یہاں باہر کے ملکوں میں تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز خود مینج کرنی ہے بچوں کی سکول ایکٹیوٹیز ہیں ان کے سکول کی میلز اتنی آتی ہیں ان کے کام اتنے ہوتے ہیں گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں صفائی کا کام ہوتا ہے تو بس پھر ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ جتنا مل جاتنا اچھا ہے تو یہ دیکھیں بڑے اچھے اچھے تیار ہو گیا یہ اور اب میں کبابوں کا مسالہ جلی جلی پیس رہی ہوں تو آج میں نے ہمت کری لی کیونکہ میں جب سے آئی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی دعافتیں آنا جانا کسی کو مبارک بات دینے جانا کچھ نہ کچھ سلسلے چل رہے تھے تو بس مجھے یہی تھا کہ جلی جلی میں اپنی روٹین میں واپس آ جاؤں ابھی بھی بہت حد تک آ گئی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا رہ گیا ہے کیونکہ اتنی جلدی دن گزرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اور ویکنڈ آ جاتا ہے پھر ویکنڈ بیزی ہوتا ہے پھر ویک ڈے سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت کوئکلی ٹائم گزار ہے ابھی تک میں نے اپنا ڈینر سیٹ جو ہے وہ انپیک نہیں کیا تو بس اس کے لیے بھی تھوڑا سا موڈ بناوں گی کیونکہ آپ کا موڈ ہونا تو پھر کام کرنے کا بھی مزات ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو موٹیویشن دینی پڑتی ہے اور ولوگ جو ہے نا یہ تو میری بہت اچھی موڈیویشن ہے بارحال اب باتو باتو میں آپ کو بتا دوں کہ چلیں تیار ہو رہے ہیں تو میں نے نا جلدی سے بچوں کی روٹیاں جو تھی وہ بنا لی تھی اور یہ جو بات ہے نا یہ نیکسٹ دیک کی ہے کیونکہ کچھ کام میں نے ایک دن پہلے کر لیا تھا اور تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ میں نیکسٹ دیک کر رہی تھی کیونکہ شام کو وہی آنا جانا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز لینے جانے ہیں گروسٹی کرنی ہیں آفٹر سکول ایکٹیویٹیز تو اس کی وجہ سے تو بس انشاءاللہ میری کوشش ہے جلد اپنی روٹین میں آؤں اور یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے زپ لکس ہیں جن میں میں نے کچھ یہ چکن ایڈ کر دیا جیسے کوئی سے ڈیالا بنانا اس کے لیے رکھ دیا کلاپ سینویچ کے لیے رکھ دیا اور اس میں ملٹی پرپس لکھ دیا کہ کوئی بھی چیز ہو تو بندہ یوز کر لے تو اس طرح سے میں نے ان کے تین پیکس بن گئے ہمیں اور انشاءاللہ چکن لاؤں گی تو مزید پیکس بنا کے رکھ لوں گی ایک ساتھ بلک میں بنا کے رکھ لیں تو یہ ہوتا کہ آپ کی لائف تھوڑی سی ایزی ہو جاتی ہے تو محنت کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ اچھا نکل جاتا ہے بجائے بچے باہر کے سنیکس کھائیں تو بہتر ہے کہ ان کو گھر کی چیزیں بنا کر دیں تو بس یہ اب میں نے کچن وغیرہ کلین کر دیا اور اب سونے کی تیاری ہو رہی تھی بچوں کو سونے کے لیے بھی دیا نیکس ڈے اٹھ کے بچوں کو سکول بھیجا تو میری تھی ڈینٹل اپوائنٹمنٹ تو آج میری ہزبنٹ نے بھی گھر سے کام کیا تو بس ابھی میں ان کو ساتھ ہی آئی تھی ڈینٹسٹ کے اور مجھے کلیننگ کروانی تھی اپنی تو بس ابھی پاکستان جانے سے پہلے کی ہوئی تھی تو اب ٹائم دوبارہ آ گیا تھا یہاں پہ میں اپنی درن کا ویٹ کر رہی تھی اپوائنمنٹ سکیچول تھی اس لئے کوئی بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا اور کلیننگ بھی الحمدللہ خیریہ سے ہو گئی تھرٹی منٹس میں میں فری ہو گئی تو ہزبن جو تھے وہ اپنا آفیس کا کام جو تھے وہ گاڑی میں کر رہے تھے تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہاں پاس میں ہے ویڈیز اور کاسٹ پور تو ادھر سوچا بتا کہ چلو ویڈیز چکر لگا لوں گی اور کچھ ضروری ضروری چیزیں لے لوں گی آج کل کیا ہے کہ میں اب سکول نہیں جاری میں نے جاب چھوڑ دی اپنی تو بس اب یہی ہوتا کہ ویڈیز میں کبھی ہم لوگ نکلے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گروسریز جو ہے نا وہ ویڈیز میں ہی کرنے تاکہ ہمیں ویکنڈ پہ نہ کرنی پڑے تو اس سے بہت آسان ہی ہو جاتی ہے جب سکول جاتی تھی تو ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ویڈیز میں کوئی ایکسرا کام نہ ہو اور سب کام ویکنڈ پہ کرنے تو بارحال اب مجھے اچھا تو فیل ہو رہا ہے کیونکہ ازا ہاؤس وائف مجھے اپنی روٹین بہت پسند ہے اپنی گھریلو روٹین تو بس ابھی یہاں پر میں آئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا لینا ہے جیسے میں نے مکرونز لے لیے اور کچھ یہ پیاز ہو رہا لے لیا ایپلز لے لیے تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کچھ میں مال مارٹ سے لے لیتی ہوں کچھ دیسی سٹور سے لے لیتی ہوں اور جو کچھ بیٹر لگتا وہ میں بیجے زیاں کوسپوزر لے لیتی تو یہاں پہ انڈے دودھ بریڈ وغیرہ آ گیا تھا تو مجھے پوشی تھی کہ ویکنڈ آنے والا تو اٹلیسٹ اب دودھ انڈے بریڈ کی ٹینشن نہیں رہے گی اور مایو بھی لے آئی تھی کیونکہ بچوں کا بھی اب ظاہر سکول ہوتا ہے تو مجھے ہوتا کہ میں گھر سے ہی ان کو چیزیں بنا کے دوں تو جوب کرتے نا آپ تو پھر آپ کا روٹین بڑی مشکل سے بنتی ہے اور پھر آپ کی موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے گھر کے کاموں کی ولوگز نے پھر بھی مجھے بڑی موٹیویشن دی ہوئی تھی تو بس ابھی یہاں پر یہ میں سبز تیار کر رہی تھی اور چنے جو تھے لیفٹ آور وہ بھی پڑے ہوئے تھے میرے پاس تو اب یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے یہاں پر ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ میں سبز لے کر آئی ہوئی تھی والمارٹ سے تو میں نے کہا آج یہی بنا لاتے ہیں ان سب کو خوش رکھتے ہیں تو وہ سب سب نے تیار کر لیے چائے پی دی اور بس پھر اس طرح سے یہ کہ ہمارا دوپہر کا لنچ ہو گیا ہزبن کو چنے دے دیئے تھے جو تھوڑے سے لیفٹ آور تھے وہ سیلٹ کے ساتھ ان کو دے دیئے اور پھر میں اوپر اپنی کلوزر بھی سیٹ کر رہی تھی تو الحمدللہ کافی حد تک میری جو علماری ہے جو سیٹ ہو چکی تھی یہاں پہ میں نے کچھ گرمیوں کے کپڑے جو آنے جانے کے تھے وہ تیہ کر کے رکھ دیئے اور سامنے جو آپ کو ہینگ نظر آ رہے ہیں وہ میرے رننگ کلوز ہیں جیسے یہ والے جو ہیں نا یہ دافتوں پہ پہننے کے اور اوپر والے میں نے وہ رکھے ہیں جو ابھی اید بکرائید آئیں گی تو اس کے لیے میں لے کر آئی بھی تھی اور اس سائٹ پہ میری میکسل ہیں بنا لیا میرے دیور کے ساتھ تو ہم لوگ وہاں پر جا رہے تھے اور پھر ہم نے تھوڑا سا سٹریٹ فور انجوائی کیا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک شیئر کر دیں چینل پر نیو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں بہت یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور تینکس فور وچھنی ویڈیو